ساتھیوں نمشکار کیسے ہیں آپ سب لوگ مزامہ کیم چھو کسا آہیس ساتھیوں انٹی کرپشن میٹر ہو یا جنرل میٹر ہو اور سربیس ایشو اگر ہمارا وہاں پر کونسٹیٹر ہو رہا ہے اور ہم کو نوکرین سے باہر نکال دیا گیا ہے یا ہمارے سخت پینلٹی جو ہے لگائی گئی اس کو ہم کہتے ہیں میجر پینلٹی تو وہاں پر کانونزن ریویڈیز کیا ہے کانونزن ہمارے رائٹس کیا ہے اس کی جانگری ہونا ہمیں اتیاب شکل ہے ساتھیوں اسی قڑھی میں آج ماردی سپریم کورٹ کا ایک اپورٹنٹ ججمنٹ میں ڈسکس کروں گا جس کا ٹائٹل ہے سندیپ کمار بنام جی بی پندھ انسٹیٹیوٹ اس کا ایس ایل بی نمبر ہے ایٹ سیون ایٹ 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 سیون ایٹ نائن اوبلک دوہزار تریس ججمنٹ پرناؤنس ہوا ہے سولہ اپریل دوہزار چوبیس کو اور یہ پورا کا پورا ججمنٹ جو ہے یہ بیسس فارم کرتا ہے ان نیم قائدہ کانوم کا جو کی دھیان میں رٹھنے چاہیے کانسن آتھورٹی کو وائل ہولڈنگ ڈیپارٹمنٹل ایکشن ساتھیوں ڈیپارٹمنٹل ایکشن کسی بھی سرگاری گرمچاری پر کبھی بھی ہو سکتا ہے اگر ایسی بات معلوم بڑھتی ہے اس کی انسٹیٹیوٹ کو کس کا کنڈیٹ جو ہے ان بیکمیں ہے یا اس نے جو ہے مس کنڈیٹ جو ہے کمٹ کیا ہے ساتھیوں یہاں پر جو یہ ویکتی ہے سندیب کمار اس کا پریچے جو ہم جانتے ہیں یہ کون تھا جو یہ کنسن انسٹیٹیوٹ ہے اس میں یہ ریجسٹر جو ہے یا پوائنٹ ہوا تھا لمبے سمجھ سے اپنی سیوائیں دے رہا تھا اچانک اس کو ایک لیٹر آتا ہے کہ آپ کی سیوائیں سماپ کر دی گئی ہے کل سے آپ کو آنے کی آوشکتہ نہیں ہے جو لیٹر اس کے ہاتھ میں آیا اس کو ہم ٹیکنگلی کیا بولیں گے ٹرمینیشن آف سرویسز کہ آپ کی سیوائیں یہاں پر سماپ کر دی گئی ہے اب ساتھیوں یہ ویکتی جو ہے اس لیٹر کو لے کے پہنچتا ہے اپنے ڈپارٹمنٹ کے پاس میں کہ بھائی مجھ سے گلتی کیا ہوئی ہے یہ تو بتائیں پر اس کو سپس نہیں کیا گیا پھر یہ گیا اپنے ایڈوکیٹ کے پاس میں اور الٹی میٹلی انہوں نے اس کو ایڈوائز کیا کہ آپ ایک ریٹ جو ہے فائل کیجی اونرول ہائی کورٹ میں اس میٹر کو چیلنج کیا گیا سنگل ویچ میں الٹی میٹلی ہائی کورٹ نے بھی اس کی پیڈیشن کو خارج کر دیا اگر کا کہنا یہ ہے کہ جو آپ کے پلی ہیں وہ سچنیبل نہیں ہے جس کاران جو آرڈر ہے ٹرمیلیشن کا بلکل جسٹریفائیڈ ہے اس کا میٹپون پلی کیا تھا کہ مجھے بہلے ہی نوکری سے بھار نکال دیا وہ بیویگ ادھکار تھا کانسٹرن ایمپلوئر کا but departmental action لینے سے پہلے اس کی جو پروسیڈنگ سے اس کو کندر جو ہے کرنا پڑے گا مجھے سنوائی کا جو ہے افسر دینا پڑے گا اگر سنوائی کا افسر دیئے بگر یا میرا پخش جانے بگر کوئی آرڈر پارت کیا جاتا ہے تو it is amount to violation of principle of natural justice جس سنیریو میں departmental action ہی گیر کانل نہیں ہے اور ایسا کئی بار رکھتا ہے کہ کئی ایسا لوگ سے وقت جو اس سمسیرہ کو فیس کر رہے ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑی جڑی بوٹی ہے ایک بہت بڑی ریمیڈی جو ہے اس جیجمنٹ میں جو چھپی ہوئی ہے تو جو سٹینڈ تھا اس کو ریس کیا گیا پر ہائی کوٹ نے اس کی بات نہیں مانی یہ ریویو میں گیا بیفور دا آنڈر پر ہائی کوٹ ڈی ویزل بیچ پہ اس نے وہی کہ وہی پوائنٹ ریس کی ہے بڑھ ان کا کہنا ہے کہ ہاں کیس تو میڈ آٹ ہو رہا ہے بڑھ آپ نے دو گلتی یہاں پر کری ہے گلتی نمبر ایک کی آپ نے material document کو place ہی نہیں کرا material document کیا تھا کہ جو اس کو letter منا تھا termination کا اس letter میں اس اس بورٹ بیٹنگ کا حوالہ تھا اس بورٹ بیٹنگ کے منٹس کو جو ہے پیش کرنا چاہیے تھا آپ نے اس کو place نہیں کرائے دوسری گلتی یہ کہ چونکہ document پیش نہیں ہوا ہے تو ہم ایسا assumption لے سکتے ہیں کہ آپ نے material document کو ہی conceal کر لیا ہے تو مہاں پر اس کو جو ہے نقصان بکتنا پڑیا اور اچھا کیس ہو جانے کے باؤزد بھی اس کو high court سے جو ہے relief نہیں مل پائے یہ جو ہے honorable supreme court میں کیا ہے اس نے کم سے کم پانچ point جو ہے race کرے جو کافی important ہے اور کام کے ہیں ان کا کہنا ہے یہ کہ I got terminated means میری سیمائے جو ہے ختم کر دی گئی ہے اور یہ ایک major penalty ہے اور major penalty اگر آپ impose کر رہے ہیں تو وہاں پر تو یہ mandatory بنتا ہی بنتا ہے to hold the inquiry نہ تو یہ inquiry hold ہوئی ہے اور نہ ہی کوئی proceeding ایسی دکھائی دیتی ہے جو as per law conduct کی گئی ہو جب کوئی procedure conduct نہیں ہوا ہے تو اس اس تیریو میں rights جو ہے میرے یہاں پر affect ہوئے ان کا یہ کہنا ہے کہ شوکواز notice جو ہے دینا پڑے گا departmental inquiry سے پہلے پر مجھے یہاں پر scn تک جو ہے نہیں دیا گیا ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو termination میرے اوپر impose کیا گیا ہے اس کو impose کرنے سے پہلے میری گلتی کیا ہے اس کو identify کرنا پڑے گا یہ کہتے ہیں کہ آپ اس post کے لیے eligible نہیں ہو آپ کی جو qualification ہے وہ ہماری criteria کو جو ہے meet out ہی نہیں کرتی ہے اس پر court نے جو ہے documents کو دیکھا جو board meeting تھی اس کو دیکھا جو consent letter تھا appointment کا اس کو دیکھا اس میں یہ معروف بڑا کہ کچھ ویکتیوں کے appointments ہوئے تھے اس میں اس کا نام بھی جو ہے شون ہے اور پورے documents اس کی پوری qualification دیکھنے کے بعد جو ہے ان کو نیوکتی جو ہے دی گئی on the postal register تو کل ملا کے ایک بات جو ہے نکل گئے گی جو کچھ بھی تھا وہ as per law تھا justified تھا پر جو action opposite party کا ہے وہ کہیں نہ کہیں ایسا دکھائی دے رہا تھا کہ یہ malafide ہے ساتھیوں ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو بھی complaints میرے خلاف داخل ہوئی کہ یہ بندہ جو ہے fraud کر کے آیا ہے اس نے fabrications کر رہے ہیں اس انبارے میں میرے خلاف بھی inquiry ہوئی تھی اور اس inquiry میں میرے خلاف کوئی ثبوت نہیں پایا گیا کوئی substance نہیں آیا اور management وہ cases جو ہے خارج ہوئے تو کل ملا کے میں نے کوئی گربڑی جو ہے کسی ڈاپون میں نہیں کر رہی ہے to get the appointment ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ میرا جو appointment ہے وہ approve کیا ہے board نے تو code نے یہاں پر سارے fat کو دیکھا circumstances کو دیکھا تو code نے کہا کہ یہاں پر یہ بات تو fat ہے کہ termination تو ہوا ہے پر termination کرنے سے پہلے دو principles جو ہے follow کرنے پڑھیں گے authority کو نہیں دیا گیا ایسا means show cause notice کہ آپ کے برو جو ہے کاروئی کی جانے ہی ہے ہمارے پاس جو ہے کارن ہے اب اس کے against آپ کے پاس جو ہے کیا answer ہے یہ جو ہے آپ کو explain گناہ ہے اس کو ہم کہتے ہیں show cause notice اور اس کے علاوہ departmental inquiry بھی conduct کرنے تھی as per the protocol جو کی conduct اس case میں نہیں بھی ہے تو اس case میں جو ہے code نے چار آدھے جو ہے پارت کی ہے سب سے پہلے بھا جو ایمپین order اس کو quest کر دیا جو یہ ویکتی ہے ان کو واپس سے اسی post پہ جو ہے reinstate کرا ان کے consequential benefits جو ہے ان کو provide کی اور انتو قطوہ جو ہے appeal کو یہاں پر allow کر دیا تو ساتھیوں یہ judgment جو ہے ہمیں سکھاتا ہے دو بات ہے سب سے پہلے بات کی جب بھی departmental action ہوگا تو اس سے پہلے scn must ہے اگر scn نہیں ہے تو کاروائی ہے in legal ہے ایک بات دھیان رکھئے گا کہ علاوہ ہائی کوٹ نے سپسٹ کیا ہے کہ جو بھی ground scn میں ہے show cause notice میں ہے اس سے بھن جا کر نئے grounds پہ departmental action initiate نہیں ہو سکتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ departmental inquiry جب بھی hold ہو رہی ہے تو وہاں پر کو سننا پڑے گا اگر اپوسٹ شاہی کو نہیں سنتے ہیں ان کے documents consider نہیں کرتے ہیں اور ان کے material facts کو record پر نہیں لیتے ہیں کوئی order پارت کر رہے ہیں تو یہ in legal ہے اور جو accused کے یا concern applicant کے جو basic rights ہیں اس کا اولنگن ہے تو ساتھیوں کو ملا کے یہ important جانکری ہے جو میں نے آپ سب کے ساتھ share کری ہے اگر topic آپ کو اچھا لگا تو اس ویڈیو کو like or share ضرور کیجئے گا ملتے ہیں ایک نئے topic کے ساتھ till then جائے ہیں جائے بھارک